آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ وشال سنگھ تو آج ہم آپ کو سامبہ کا انڈسٹریل ایریا کا کچھ ایریا دکھائیں گے یہاں کی جو پرمک سڑک جو ہے وہ محض ابھی سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جو سڑک مارک بنایا گیا تھا وہ چند دنوں میں ہی جو ہے وہ اکھڑ کر اس کی جو ہے وہ حالت بلکل ہی بتر ہو چکی ہے اور اس وقت میں سامبہ کے انڈسٹریل ایریا کے جو انجے فوڈ انڈسٹریز ہے اس کے سامنے ایک جوائنٹ کرنے کے لیے جو فیس ٹو کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے روڈ بنایا گیا تھا یہ روڈ جو ہے وہ محض چند ہفتوں میں یعنی کی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے پوری طرح سے اکھڑ چکا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سوال یا نشان ہے جو آثارٹیز اس کے نرمان میں کام کر رہی ہیں جو کونٹریکٹر اس کے نرمان میں لگے ہوئے تھے آخر کس طرح سے ٹیکنیکل جو یہ دیپارٹمنٹ ہے جو ویباغ ہے اس نے اس کو کس طرح سے منظوری دے دی اور کیوں آخر جو مانک ہے ان کا خیال نہیں رکھا گیا اور سرکاری دھن راشی کا یہاں پہ دھڑلے سے درپیوگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا اپنے سہیوگی سے کہوں گا کہ محض دسمبر مہینے میں بنی اس سڑک کی یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں میں سہیوگی کہوں گا کہ پاس سے دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روڑ کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ یہاں پہ بلیک ٹاپنگ کی گئی تھی اور تارکول ڈالنے کا کام یہاں پہ کیا گیا تھا اور اب ستیتی یہ ہے کہ جو سڑک ہے وہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سڑک فول چکی ہے کہیں سے یہ بیٹھ چکی ہے کہیں سے یہ اُبر چکی ہے اور یہ سامنے نہیں آتا کہ آخر جو اس پہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو اس کو کلیرنس دیتا ہے جو اس کی مانکوں کا دھیان رکھتا ہے اس نے آخر اس سڑک کو کس طرح سے جو ہے وہ منظوری دی اور کیا جو ٹھیکے دار اس پہ کام کر رہا تھا وہ جو ہے کس طرح سے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پاس کی جائے گی یہ سب سوال جو ہے وہ گھیرے میں آتے ہیں کہ آخر کیوں جو ہے وہ جو سرکاری کاموں میں گنوطہ کا دھیان کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے جو آثارٹیز جن کی یہ ذمہ واری بنتی ہے یہ دیکھنا کہ quality work جو ہے وہ ہو لوگوں کو جو ہے سب سٹینڈر کام نہ ملے گھٹیا سا مگری کا اپیوگ نہ ہو اور بہتر سوویدائیں ملے اس کا دھیان رکھنے والے جو آثارٹیز ہیں اگر سڑکو ویباگ کی بات کرتا ہے اس میں ٹیکنیکل جو ویباگ ہے انجنرنگ وینگ ہے اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ اس پہ پورا دھیان رکھا جائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیوموں کی پوری طرح سے جو ہے وہ دھجیاں اڑائے گئی ہیں نیوموں کو تاک پر رکھ کر کولیٹی کا کوئی دھیان نہیں رکھا گیا ہے اور اب یہ ہے کہ محض ایک ڈیڑھ مہینے میں ہی وہ سڑک پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے تو سویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اپنے سیہوگی سے کہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے مٹی نکل کر جو ہے وہ بھار آ رہی ہے جسے یہ ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو ایک کنکریٹ سٹرکچر بنایا جاتا ہے اس کو کمپیکٹ کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا گیا ہے اور محض مٹی کے اوپر ہی تارکول بچھا دی گئی اور اب ریزلٹ یہ ہے کہ محض ایک مہینے کے اندر ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ سڑک پوری طرح سے اکھڑ چکی ہے کہیں سے بیٹھ چکی ہے کہیں سے اوپر چکی ہے فول چکی ہے تو یہ صورتحال ہے سامبہ کے انڈسٹریل گروہ سینٹر کو فیس ٹو سے جوڑنے والی نئی نویلی سڑک کا اور یہ تازہ صورتحال اور اس پہ جو ہے اتھارٹیز کے اوپر یہ بڑا سوال یہ نشان ہے کہ آخر کیوں جو ہے وہ سرکاری دھنراشی کا اپیوگ جو ہو رہا ہے اس پہ دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جو کوالیٹی ورک انشور کرنے کی بات ہماری سرکار کرتی ہے حالانکہ پورے پریاس ہو رہے ہیں کہ جو ڈیولیمنٹ ہے وہ کروائی جائے لیکن گراؤنڈ پہ جو اس ڈیولیمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ویبھاگ ہیں جو آتھارٹیز ہیں وہ اس کا بلکل بھی دھیان نہیں رکھ رہی ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال یہ نشان ہے کہ آخر ایک مہینے میں ہی یہ سڑک کیسے اکھڑ گئی ہے اس پہ جو سمندید ویبھاگ ہیں جو ایجنسیز ہیں ان کو سنگیان لینا ہوگا اور اس پہ جو جانچ کر کی جانی چاہیے کہ آخر ایک مہینے کے بعد یہ سڑک کیسے اکھڑ گئی کیا اس میں مانکوں کا نیوموں کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے اور ایسے کانٹریکٹرز کو بھی بلکلسٹ کرنا چاہیے جو محض سڑک جو ہے تین سے چار ہوتوں میں ہی اکھڑ گئی ہے اور اپنے آپ میں یہ بڑا ہی حیرت انگیز کرنے والا ماملہ ہے